بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ طالبات امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور رمضان و مبارک کی برکتیں خوب سمیٹ رہے ہوں گے عزیز طلبہ طالبات آج ہم بڑھتے ہیں آپ کی درسی کتاب میری آسان اسلامیات برائی جماعت بنجم باب دوم سبق نبچے جس کا عنوان ہے روزہ بہت ہی دلچسپ عنوان ہے ایک تو رمضان و مبارک جو ہے وہ چل رہا ہے اوپر سے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہو گیا تو جی بچو آج ہم اپنے کے سبقی بلاندخانی کرتے ہیں جو کہ صفحہ نمبر 26 اور 27 پر مشتمل ہے رمضان و مبارک کے بارے میں بچو آج آپ سمجھ سکیں گے کہ رمضان و مبارک کے کیا معنی ہے اس کے کیا مفہوم ہے مفہوم سے مراد ہوتا ہے مراد کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے روزہ کسے کہتے ہیں اس سے کون کون سے فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی روحانی اور معاشرتی اہمیت اس کی تحریر کر سکیں جی بچو اپنے سبق جو ہم سب سے پہلے کرتے ہیں بلاندخانی روزہ اسلام کا اہم رکن ہے روزہ کو عربی زبان میں سوم کہتے ہیں سوم کے معنی یہ رک جانا اور باز رہنے کی ہیں آپ کو سمجھ آیا روزہ کو عربی زبان میں سوم کہا جاتا ہے یہاں پر آپ کو اس کا مفہوم بخو بھی سمجھ آ جائے گا آپ اسے آگاہی لے سکیں گے واقف ہو سکیں گے کہ سوم کے معنی رک جانا اور باز رہنے کی ہیں یعنی اگر ایک غلط خیال آتا ہے تو خود کو وہاں سے روک لو اگر آپ جھوٹ بولنے لگے ہیں تو خود کو وہاں سے روک لو اگر آپ چوری کرنے لگے ہیں تو خود کو وہاں سے روک لو یہ سوچ کر کہ آج تو ہم سوم سے ہیں اب تو ہم روزے سے ہیں اور ہم اسے باز رہیں گے تقوی اختیار کریں گے خود کو اس سے روک لیں گے پیارے بچوں روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ایمان والوں پر فرض کی ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ثواب کی نیر سے صبح صادق سے لے کر یعنی صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور برے کاموں سے بچے رہنا روزہ کہلاتا ہے اب آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ روزہ کسے کہتے ہیں تمام بری چیزوں سے بچنے کھانے پینے کے علاوہ برے کاموں سے رک جانے کو روزہ کہا جاتا ہے اس بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے ترجمہ ہم اس کا پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے تو جی بچوں اب ہم پڑھتے ہیں روزہ کی اہمیت کو روزہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ روزہ ہر قوم اور امت پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کیا ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو یعنی مومنین سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں تم پر روزہ فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو تقویٰ حاصل کرو بچوں یہاں پر تقویٰ کے معنی ہوتے ہیں پرہیز کرنا بچ کر رہنا اس آئیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے روزہ کا مقصد تقویٰ بیان کیا گیا ہے یہ جو ہم نے آئیتیں بارکہ پڑی ہے روزہ کی اہمیت کے بارے میں اس میں ہمیں روزہ کا مقصد جو ہے وہ بیان ہوا ہے تقویٰ تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے یعنی احساس کا نام ہے ان فیلنگز کا نام ہے جس میں شعوری طور پر یعنی اقلی طور پر انسان جو ہے نیک کاموں کی طرف رغبت کرتا ہے یعنی بھڑتا ہے اور بری باتوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے اس لئے فرمایا گیا ہے گالی گلوچ لڑائی جھگڑا اور جھوٹ بولنے جیسے عمل کرے تو ایسا روزہ رکھنے کا کچھ فائدہ نہیں ایسے ہی افراد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا یعنی وہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن برائی کے کاموں سے باز نہیں رہتے ہیں اور اچھائی کے کاموں میں حاصل نہیں اس میں اچھائی کے کاموں میں حصہ نہیں لیتے پھر وہ بھوکے رہیں یا پیاسیں اس کے سوا تو کچھ حاصل نہیں ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روزہ کو برائیوں سے بچانے کے لیے ڈھال کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو ہمدردی غم خاری کا مہینہ بھی قرار دیا ہے یعنی ایک دوسرے سے شفقت رکھنا ہمدردی رکھنا ان کی مدد کرنا غم خاری کرنا ان کے غموں کو بانٹنے کا مہینہ قرار دیا گیا ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں ہمیں دوسروں کا بھرپور خیال رکھنا ہے اور ہر طریقے سے خیال رکھنا ہے بھوکا پیاسا رہکا روزہ دار کے دل میں معاشرے کے غریب اور نادار لوگوں کی تکلیف کا احساس پیدا ہوتا ہے اور ان کی مدد کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اس طرح روزے سے معاشرے میں انسانی ہمدردی اور اسلامی بھائیچارے کی فضاء پیدا ہوتی ہے روزے کی معاشرتی اہمیت یعنی معاشرے کی اندر سوسائیٹی کے اندر اس کے کیا اہمیت ہے روزہ خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے یہ روزہ دار میں تقویٰ اور پاکیزگی پیدا کرتا ہے اور اس سے زبطے نفس کا سبق ملتا ہے بچو زبطے نفس کسے کہتے ہیں ہمارا جو نفس ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے یعنی ہمیں خیال آتا ہے چلو تھوڑی سی چوہلیاں کر لیتے ہیں چلو برے کام کر لیتے ہیں کچھ ایسے کام جو کہ ہمیں برائی کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہم نے اپنے نفس پر زبط کرنا ہے کنٹرول کرنا ہے کہ نہیں یہ کام ہم نے اب نہیں کرنے یعنی ایک مقررہ وقت پر سہری کرنا اپنے بھوک اور پیاس پر کابو پانا اور مقررہ وقت پر افتار کرنے سے زبط نفس کی تربیت ہوتی ہے تو جی بچوں زبط نفس کے آپ کو مزید آپ کو یہاں پر پتا چل گیا آپ جب سہری کا وقت سہری کا جو وقت ہوتا ہے اس کے بعد آپ نہیں کہا سکتے وہاں پر آپ نے زبط کرنا ہے خود کو کنٹرول کرنا ہے اپنی بھوک اور جتنے بھی پیاس آپ کو سارا دن میں لگتی ہے وہ آپ نے پانی تو پی نہیں سکتے وہاں پر اپنے نفس پر زبط کرتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں مقررہ وقت جب افتاری کا وقت ہوتا ہے تب ہی ہم افتاری کرتے ہیں روزہ انسان کو صبر و تحمل کا عادی بناتا ہے نیک کام کرنے کا جذبہ اور برائیوں اور بدیوں سے محفوظ رہنے کی طاقت پیدا کرتا ہے روزہ دنیا اور آخرت میں روزہ دار کے لئے مصرط اور خوشی کا باعث بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزہ کا بڑا عجر و ثواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے روزہ خاص میرے لئے ہے اور میں خود اس کا عجر دوں گا اور میں خود اس کا عجر دوں گا ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم پورے احتمام سے رمضان کے روزے رکھیں روزے میں برائیوں اور گناہوں سے بچیں اور نیک عمل کریں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور قرآن مجید کے زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اس سے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے تو جی پیارے بچوں آج ہم اپنے سبق نمبر چھے روزہ کی بلند خانی کی جس میں ہم نے اپنے پڑا کہ روزہ کسے کہتے ہیں روزہ روزے کی اہمیت قرآن کی روشنی میں اور روزے کی اہمیت احادیث کی روشنی میں پڑی پھر روزے کی معاشرتی اہمیت ہم نے پڑی تو جی عزیز طلبہ طالبات اب آپ اپنی گھر کا کام جو ہے وہ نوٹ کر لیں گھر کے کام کو نوٹ کرنے کے ساتھ ہم اس میں ایک سرگرمی بھی ایڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا پہلا روزہ جو ہے وہ کیسا گزارا اور اس کے ساتھ ساتھ صفحہ نمبر چھبیس اور ستائیس صفحہ نمبر چھبیس اور ستائیس کی بلند خانی کرنی ہے اور آپ نے بخو بھی سمجھنا ہے کہ روزہ کیا ہے موسیقی موسیقی